اور آپ گوھر کریں قرآن پڑھیں احادیث کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جب دشمنان مصطفیٰ نے گستاخان رسول نے مصطفیٰ کریم رحمت عالم روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی ذات پر حرزہ سرائی کی ناپاک جرتیں کی ہے تو رب زلجلال نے ان کا مطوڑ جواب دیا ہے دندان شکن جواب رب کی بارگاہ سے دیا جاتا ہے پھر اسی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ بھی دشمنان مصطفیٰ کو مو توڑ جواب دیا کرتے تھے یہ سنتِ الٰہیہ ہے محبوب کے دشمنوں کو جواب دینا ان کا رد کرنا یہ سنتِ الٰہیہ ہے آپ قرآنِ کریم اٹھائیں قرآنِ کریم میں آپ بے شمار مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ جب ظالموں نے محبوب کے خلاف حرزہ سرائی کی محبوب کی شانوں نے تبرہ کرنے کی ناپاک جردے کی تو پھر رب زجلال نے ان کا ایسا جواب دیا کہ قیامت تک کے لیے وہ لوگ گستاخوں کے لیے ایک نشانِ عبرت بن کے رہے گئے آپ نہیں جانتے ولید ابن مغیرہ مکہ کا سب سے بڑا رئیس مکہ کا بڑا شاعر مکہ کی سرزبین پر بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والا جب اس نے آقا کائنات رحمتِ عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے ایک شملہ کہا یا محمد انکا لمجنون محمد تم مجنون ہو معاذ اللہ اے محمد انکا لمجنون محبوب نے سنا سن کے کوئی جواب نہیں دی یہ حضور کی اخلاقِ کریمانہ تھے یہ حضور کا خلقِ عظیم تھا لیکن جب محبوب نے اس کے وہ جملے سنے تو محبوب کے قلبِ ناظرین پر تھوڑا سا بار گزرا سبحان اللہ محبوب کے دل پر بار ہو اور رب دور نہ فرمائے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكْ یہ محبوب کی شان ہے اس نے کہا اِنَّكَ لَمَ جُنُونَ حضور کے قلبِ ناظرین پر تھوڑا سا گران خزرا رب کی بارگاہ سے جواب آیا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ اے محبوب تمہارا رب بے نیاز ہو کر قسم کھاتا ہے قلم کی اور قلم کی لکھیو بھی سطروں کی تقدیر کی قسم کھاتا ہے اور تمہارا رب بیان کرتا ہے کہ محبوب آپ مجنون نہیں ہوں بات ختم ہو گئی تھی ظالم نے کہا مجنون ہے رب نے کہا مجنون بات جواب ہو گیا لیکن دشمنوں کو محبوب کے گستاخوں کو ایسے تھوڑی چھوڑا جاتا ہے گستاخوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا کہ محبوب آپ مجنون نہیں ہو اگر آپ ان کی دستاقیاں بتتمیزیاں سن کے خاموش رہتے ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صفائی بھی دے دی محبوب کی شان بھی بیان کر دی ابھی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا محبوب کے قلب ناظرین پر تھوڑا سا گران گزرانا اللہ نے فرمایا وَلَا تُدِعُ کُلَّ حَلَّا فِمْ مَهِينَ حَمَّازِمَّ الشَّائِمْ بِنَمِيمِ مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ عُطُلِّمْ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمِ اَنْ كَانَ ذَا مَالِيٌ وَبَنِينِ اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہا محبوب ان کی باتیں سنتے کیوں ہو اس کی باتیں مس سنا کرو یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا تال مطول کرنے والا چغلی کرنے والا غیبت کرنے والا لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا گناہگار اور اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ عُتُلِم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ حلالی نہیں یہ حرامی پیداوار ہے یہ حرامی نسل ہے مصطفیٰ کریم کے غلاموں آپ ذرا غور کرو ہمارا رب تو غفار ہے ہمارا رب تو ستار ہے وہ اب تو اپنے بندوں کی عیبوں کو چھپاتا ہے اور کوئی تنہائی میں اس سے توبہ اور مغفرت کا سوال کرے تو اس کے گناہوں کو اور اس کے عیبوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے آج دنیا میں ہر روز نجانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں سبوں کی تعداد میں زنا کی نتیجے میں حرامی نسل دنیا میں رونما ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے لیکن آج کسی کے حرامی ہونے کا اعلان نہیں کیا جاتا کیا وجہ ہے کہ وہ اب غفار و ستار ہو کر کے بھی اس نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ولید ابن مغیرہ کا یہ عیب ساہر فرمایا کہ ولید ابن مغیرہ مکہ والوں کی نظر میں اگرچہ شریف ضرور ہو مکہ کا رئیم ضرور ہو لیکن محبوب اس نے تمہاری گستاقی کی ہے اس کی حقیقت سن لو کہ یہ حلال نہیں بلکہ یہ حرام کی پیداوار ہے ولید ابن مغیرہ نے جب یہ آیتیں سنیے اچھا پہلے کیا کہا آپ کیا ہیں مجنون ہیں اچھا بے خوف کی بات تو کوئی سنتا کوئی یقین کرتا سنتا ہے اور سن کے سننے والا مزاق میں اگر وہ آپ کو گالی دے آپ کے ماباب کو گالی دے آپ کی بہن بھائی کو گالی دے آپ کو جو چاہے بول لے لیکن اگر واقعتاً یہ کھسکا ہوا ہے مجنون ہے پاگل ہے بے وقوف ہے تو آپ اس کو جواب پلٹ کر اگر آپ اس کو جواب دیں گے تو پھر دنیا والے کہیں گے کہ یہ بھی اسی کائٹیگری کھائی بات صحیح ہے اب آپ ذرا گوھر کریں ایک طرف اس نے کہا کہ محبوب ہے محمد آپ مجنون ہوں لیکن جب محبوب نے یہ آیتیں سنائی جب حضور نے یہ آیتیں سنائی تو اس کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت کے سیوا نو ایب وہ جانتا تھا کہ یہ میرے اندر موجود ہے دسو ایب تلوار نکالی سیدھا ماں کے پاس پہنچا تلوار گردن پہ رکھی کہا ماں سچ سچ بتانا ایک سوال کرتا ہوں بس ایک سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہیر پھیر کرنے کی کوشش کہا بیٹا کیا بات ہے کہا ماں بتاؤ کہ میرا باپ کون ہے کہا بیٹا آخر بات کیا ہے کہ آج محمد کی بارگاہ میں گیا تھا انہوں نے کہا کہ میرا باپ میرے باپ کے علاوہ کوئی اور اب اس بات کی گواہ سیدھ اور سیدھ تم ہو سچ سچ بتانا ماں نے جب بیٹے کے تیور دیکھے تلوار گردن پہ رکھی ہے کہا اے ولید محمد نے جو کچھ کہا ہے بلکل سچ کہا ہے بجا یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا تیرے باپ کے پاس مال و جائدات کی کسرت مجھے خوف لاحق ہو گیا یہ دنیا سے چلا گیا تو سب کا سب یہیں دھنا رہ جائے گا اس لئے میرے چرواہے کو پکڑا اس سے زیادتی کروائی اس سے زینہ کیا اور اسی کی نتیجے میں تو دنیا میں آیا آپ ذرا غور کریں مقام عبرت بھی ہے مقام فکر بھی ہے کہ ہمارا وہ رب جو اپنے ہزاروں لاکھوں عربوں کھربوں بندوں کی عیبوں کو چھپاتا ہے کسی کے عیب ظاہر نہیں کرتا کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تب بھی اس کے عیب ظاہر نہیں کرتا کوئی ایک رئی دو خدا کو مانے اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے ایک رئی تیم سو ساٹھ بوتوں کو پوجا کرتے تھے تو اللہ ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں فرماتا لیکن جب محبوب کی ناموز کا مسئلہ آئے ناموز پر کوئی انگلی اٹھائے تو پھر رب کی غیرت کو بھی یہ گوارہ نہ ہوتا کہ یہ ایسا شخص ہو کر میرے بیبوب کے بارے میں انگلی اٹھائے اس لئے رب زدلال ان کے عیبوں کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر